موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و صل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و من تبعن بحسانن إلى یومی تین و بعد تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زباہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کی ذات مقدسہ پر محترم ناظرین ہمارا سیصلہ جاری تھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث جو کہ آج مسلمانوں کی حالت زبوحالی کو بیان کر رہی ہے آخر یہ حالت کیوں تاری ہوگی مسلمان دستر خان کی زینت کب بنیں گے مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے بوجود سیلاب کے پانی کے پر جھاگ کوڑا کرکٹ اور درختوں سے ٹوٹے وے پتے کی طرح کیوں ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں آپ صل اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جس کی تشریحات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مرکز سینٹر سے جدا ہو جانا یعنی قرآن و حدیث کے پر عمل کرنے کے بجائے اپنی خواہشات یا دیگر لوگوں کی باتوں کے پر عمل کرنا اپنی ذاتی زندگی کو قرآن و حدیث کے احکام کے پر عمل کر کے مسین کیا جائے تب ہم اس حالت سے باہر نکل سکتے ہیں ذاتی کے علاوہ معاشرتی سماجی یعنی قرآن حدیث کے پیغام کو احکامات کو سمجھنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا ایک مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر اصحاب کرام نے دین کو سیکھنے سمجھنے کے بعد اسے دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچایا ہوتا تو غور کیجئے کیا آج ہم اور آپ مسلمان ہوتے نہیں ہوتے یہ ان کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت میں ہی اصحاب کرام دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیلے اور اسلام کی ترویج کی نشر اشاد کی عمل کے ذریعے زبان کے ذریعے جیسے بن پڑا اور اسی زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر بھی اصحاب کرام آئے اور آج ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ وہی اصحاب کرام کے دعوت و تبلیغ اور ان کی محنت اور قاوش کے نتیجے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دینا جو کہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا کوئی برائی اگر پیدا ہوئی ہے اس کو جگہ کے پر روکتے تھے ہم اسی مسئلے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہے تھے ایک انتہائی اہم مثال جو کہ جاری تھی اصحاب کرام جو کہ مدینہ کے رہنے والے جنہیں انسار کے لقب سے قرآن مجید نے ملقب کیا ان کے دو قبیلے تھے آوس اور خزرج ایک آدمی کے قتل کی بنیاد کے پر ایک سو دس سال تک جنگ جاری تھی ایک سو دس سال تک یہ کیوں ہوا قرآن مجید نے جس کے بارے میں کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ بدلہ لینا یعنی کسی مجرم کو اس کے کردار تک اس کی سزا تک پہنچا دینا یہ دراصل زندگی ہے اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کی سزا دی جائے اگر ایک آدمی کسی کا مڈر کرتا ہے اس کی سزا دی جائے اگر ایک آدمی کسی کا مال لوٹ لیتا ہے اس کی سزا دی جائے جتنی جلدی سزا دی جائے گی اتنا جلد ماحول اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا زندگی پیدا ہوگی جب یہ سزائیں نہیں دی جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے انتقامی کاربائی اور یہی بات جاہلیت میں انسار کے دو قبیلِ آوس اور خزرچ کے درمیان تھی ایک آدمی کا قتل ہوا نتیجے میں سامنے والے نے دو آدمیوں کو مارا انہوں نے انتقام میں چار کو مارا ایک آدمی کا بدلہ نہیں لیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ایک سو دس سال تک وہ جنگ جاری تھی ختم نہیں بھی یہاں تک کہ اسلام آیا اسلام آنے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پر عمل کر کے اصحاب کرام نے اپنے انتقامانہ جذبے کو ختم کر دیا جب ایک یہودی نے دیکھا کہ انسار کے یہ دونوں قبیلِ آوس اور خزرچ یہ شکم سیر ہو کر بڑی محبت کے ساتھ خوشحال ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے اسے برداشت نہیں ہوا اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے انسار کے ان دونوں قبیلوں میں پرانی جنگیں جو ان لوگوں کیوی تھی اس کی یاد کو تازہ کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اصحاب اکرام اس کے بہکابے میں آگئے میدان تہہ کر لیا گیا میان سے تلبار باہر نکل چکی تھی مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسہ بن چکا تھا آس اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فوراں آپ ان کے مہا گئے اسلام کی نعمت کی آدھ جہانی کرائی اور کہا کہ اسلام کی بنیاد کے پر اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور آج تم اپنے بھائیوں کی گردنوں کو ناپنے کے لیے اور ان کے سر کو قلم کرنے کے لیے نکلے تھے صحابہ کو فوراں احساس ہوا کہ یقینا ہم اس کے بہکانے میں آگئے فوراں انہوں نے تلبار میان کے اندر رکھی اور ایک دوسرے سے گلے شکوے کو مٹا دیا ایک دوسرے سے جو شکاہ تھی ختم کر دی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن تھا یہ نہیں کہ برائی اور ایک طرح کا شر مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو گیا بعد میں دیکھیں گے نہیں آپ نے جگہ کے پر فوراں ایکشن لیا یہاں تک کہ نماز میں آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی اثروں کی نماز کا وقت تو تھا اصحاب اکرام انتظار کر رہے تھے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا وہ امامت کر رہے تھے جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی کچھ ہی دیر میں آف صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور انہ کی امامت میں نماز ادا کی یہ واحد صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو جن کی امامت میں امام الانبیاء جنہوں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی سارے نبیوں کو نماز پڑھائی انہوں نے اپنے امتی کے پیچھے نماز ادا کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کے اس کے علاوہ سماج میں اگر کوئی برائی اور پیدا ہوتی آپ جگہ کے پر ایکشن لیتے ایک بہت خطرناک قسموں کی بیماری جو کہ جاہلیت سے اصحاب اکرام کے درمیان تھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ بیماری مسلمانوں کے درمیان سر اُبھارنے کی کوشش کر رہی تھی یہ کیا بیماری تھی یہ کیا شر تھا جو مسلمانوں کے درمیان اپنے پیر فیلانے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بارے میں آسر اللہ علیہ وسلم نے سخت و قسموں کا ایکشن لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو کتاب احادیث الانبیاء جہاں انبیاء اکرام کے واقعات ان کی باتوں کا چپٹر قائم کیا ہے ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نصر بیعت کیا یہ کہتی ہے قریش کو فاطمہ مخزومیہ اس عورت کے چوری کرنے کا معاملہ بڑا پریشان کیے ہوئے تھا جس نے چوری کی تھی اب اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کو کٹ دینا ہے اگر وہ تین درہم یا ربع دینار ون فورت دینار کے برابر ہے یا اس کی قیمت کے برابر اگر اس سے کم ہے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا سزا دی جائے گی جو بھی قاضی جج فیصلہ کرے لیکن اس سے کم مال کی مالیت میں اس سے کم کی قیمت میں کوئی چیز پائی جاتی ہے جسے کسی نے چوری کی تو اسے سزا نہیں دی جائے گا اس کے ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا بلے کہ کچھ اور سزا دی جائے گی لیکن یہاں معاملہ کیا تھا جس چیز کو چوری کیا گیا تھا وہ تین درہم یا ربے دینار ون فورت دینار کی مالیت اور قیمت سے زیادہ تھی اب اس انیات کے پر اس کا ہاتھ کٹنا تھا یہ بات قریش برادری کو بہت پریشان کی بھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریش نے آپس سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا کسے جرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کر سکے انہوں نے کہا اس مسئلے کے پر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جرت کر سکتے ہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے ہیں اور محبوب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لیں گے اب حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں بات کی آف صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہو گئے اور کہا کہ تم اتشفاؤ فی حد من حدود اللہ اللہ نے ایک حد کو قائم کیا ہے اس کے بارے میں سفارش کرنے کی جرت کر رہے ہو تمہیں جرت کیسے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو مسجد نبی کے اندر جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا اِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِیفِ تَرَقُوا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفِ اَقَامُوا عَلَيْ الْحَدْ وَعِيمُوا لَوْ أَنَّ فَاتِمَا بْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَاتُ يَدَهَا آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے جن قوموں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا اس کی وجہ کیا تھی اَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِیفِ تَرَقُوا کہ اگر ان میں کا کوئی شریف زادہ عہدے والا سماج میں باعزت باحیثیت چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے لیکن اگر کوئی کمزور سماج کا کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدْ اس کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تھے اس سے سزا دیا کرتے تھے وَائِمُ اللَّهِ اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوری کریں میں اس کا ہاتھ کار دوں گا پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی اللہ کے قانون کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کرنا یا باعزت زیہیثیت اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دینا کمزوروں کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا اس بنیاد کے پر اللہ نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا اس حدیث کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں یہ سے سمجھنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ آخر قریش برادری کو فاطمہ مخزونیہ کے بارے میں فکر و کیوں لاحق ہوئی کہ اس کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے مسئلہ یہ تھا جو آج بھی ہمارے درمیان غیروں کی نقالی اور غیروں کے اثرات کی بنیاد کے پر جڑ پکڑے ہوئے ہیں برادرانہ تاثب برادری کی بنیاد کے پر ڈیوائٹ کرنا برادری کی بنیاد کے پر شادیاں کرنا برادری کی بنیاد کے پر سارے معاملات طے کرنا اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کہہ دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے کے پر کوئی فضیلت نہیں اور اگر فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر جسے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یقیناً تم لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں قابل تقریم عزت والا کون ہے جو سب سے بڑا متقی ہو تقویٰ یہ آدمی کی اختیاری چیز ہے اور برادری کے اندر پیدا ہونا یہ اختیاری چیز نہیں ہے کوئی آدمی اپنی مرضی سے کہے کہ میں فلا برادری کے اندر پیدا ہونا چاہتا ہوں نہیں پیدا ہو سکتا اللہ جس کو جس برادری کے اندر پیدا کرتا ہے اسی کے اندر اسے پیدا ہونا ہے اور یہ برادرییاں کیا ہیں قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہر مسلمان کو اس پیغام کو یاد رکھنا چاہیے فیلانا چاہیے عمل کرنا چاہیے اس کے نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایہو الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن دَكَرٍ وَأُنثَ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُ لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوہ انہی دونوں سے دنیا کے جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب پیدا ہوئے یعنی سارے انسانوں کے ماباب حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوہ ہیں تو پھر یہ انتیاز کس بنیاد کے پر قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ہم نے تمہیں برادریوں میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا کس بنیاد کے پر لِتَعَرَفُ تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ برادریوں یہ قبیلیں یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے شان کا ذریعہ نہیں ہے ہم نے اسے شان کا ذریعہ بنا لیا جبکہ قرآن نے اس کو پہچان کا ذریعہ بنایا تھا ہم نے پوری تعبیر کو اور پورے مفہوم کو الٹ کر رکھ دیا ہے اگر ایک آدمی یہ چاہے اپنی پسندیدہ برادری میں پیدا ہو نہیں ہو سکتا اور ہم یہ چاہے کہ اللہ ہم کو فلا برادری کے اندر پیدا ہونے کے بعد داخل کر دے نہیں ہو سکتا کچھ لوگ اس بنیاد کے پر تفوق ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فلا برادری سے فلا برادری سے ہیں نہیں دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی نسل ہے تو فخر کس بنیاد کے پر اللہ نے جنت و جہنم کا فیصلہ اختیار کے پر رکھا ہے نہ کہ بغیر اختیار پر کسی انسان کا برادری کے اندر کسی قبیلے کے اندر پیدا ہونا یہ اختیار میں نہیں ہے جبکہ اختیار میں اللہ نے تقویٰ رکھا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ تقویٰ کی بنیاد کے پر معاملات تیہ کر جائیں گے اور اس بات کو آسل اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی بیان کر دیا مَن بَتْتَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُ اگر کوئی اپنے عمل کی بنیاد کے پر پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کی برادری اس کا حسب نصب اسے اللہ کی جنت میں آگے داخل نہیں کر سکتا لَمْ يُسْرِ بِهِ عَمَلُهُ اس کا عمل اسے آگے نہیں لے جا سکتا اس میں تیزی اور جلدی نہیں لا سکتا مسلم کی اس حدیث کے ٹکڑے میں آسل اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا کہ آدمی اپنے عمل کی بنیاد کے پر اللہ کی جنت کو حاصل کرے گا نہ کہ اپنی برادری کی بنیاد کے پر جیسا کہ یہودیوں کا سوچ نہ تھا جس کا رد قرآن مجید نے جا بجا کیا ہے تو یہ مسئلہ تھا قریش کا فاطمہ مخصومیہ یہ قریش برادری کی تھی اس بنیاد کے پر قریش کو بڑی فکر لاحق تھی ان لوگوں کی اپنی سوچ کے مطابق مسئلہ فاطمہ مخصومیہ کے ہاتھ کے نہیں بلکہ ان کی ناک کے کٹنے کا تھا کہ اگر فاطمہ مخصومیہ کا ہاتھ کٹ دیا جائے تھا تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری برادری لوگوں میں زلیل اور رسوہ ہو جائے گی کہ اتنی بڑی برادری اتنی عزت والی برادری اس کی ایک عورت کو چوری کے جرم میں سزا دی گئی اس کے ہاتھ کو کٹ دیا گیا یہ ان لوگوں کے لئے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے ہاتھ کے کٹنے کی سزا کو روک دیا جائے کوئی اور سزا دی جائے تاکہ یہ مسئلہ ہماری برادری کے لئے داگ اور دھبا نہ بن سکے اس لئے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منتخب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لئے بیجا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کتنا بھی محبوب اور چہیتہ ہمارے لئے کیوں نہ ہو شریعت کی مخالفت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی ہم اپنے چہیتے اپنے محبوب لوگوں کی بات کو شریعت کے مقابلے ملا کر کھڑا کر دیتے ہیں یہی چیز دراصل و شریعت کے احکامات کو پامال کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ کوئی کتنا بھی محبوب ہو چہیتہ ہو اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس کو رد کر دیا جائے گا اور آپ نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو ڈانٹے میں کہا اتشفہ فی حد من حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں میں سے سزاؤں کے میں سے ایک سزا کے بارے میں تم سفارش کرنے کے لئے آئے ہو کہ اس سفارش کے ذریعے سزا کو کلعب مقرار دیا جائے وہ سزا نہ دی جائے نہیں ہو سکتا اب چونکہ یہ مسئلہ پوری سماج پوری سوسائٹی سے متعلق تھا اور یہ پیغام قیامت تک کے لئے امت کو بھی دینا تھا اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے پر ایکشن لیا صرف حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو اس بارے میں تنبی کر کے آپ نے چھوڑ دینا مناسب نہیں سمجھا بلکہ اس بارے میں پوری امت کو خبردار کیا سارے لوگ جمع ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے جن قوموں کو اللہ نے تباہر برباد کیا جانتے ہو کس وجہ سے انہیں تباہ کیا گیا انہیں ہلاک کر دیا گیا برباد کر دیا گیا اگر کوئی شریف زیادہ عہدے والا باعث زیادہ آدمی چھوڑی کرتا چھوڑ دیتے اللہ کا قانون اس کے پر نافذ نہیں کرتے اسے سزا نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے تھے کسی طریقے سے ہلکی فلکی سزائیں دے کر صرف ایک پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے کہ ہاں ہم نے سزا دی ہے اس کو ہلکی فلکی سزا دے کر چھوڑ دیا کرتے لیکن اگر کوئی کمزور چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کے پر اللہ کا قانون مکمل طریقے سے نافذ کرتے یہاں رکھ کر ہم ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ہوتا ہے قانون اور دوسرا ہے قوت نافذہ اگر قانون بہت شاندار ہے بہترین طریقے سے ہر کسی کے حق کو متعین کر دیا گیا ہے کس کو کیا حق ملنا چاہیے اگر کوئی کسی کے پر ظلم کرے تو اس کو کیا سزا ملنا چاہیے لیکن اس کو نافذ صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو کیا فائدہ لیکن اگر قانون صحیح طریقے سے نہ بنایا گیا ہو کسی کے پر ظلم کیا جا رہا ہے کسی کا حق صحیح طریقے سے نہ دیا جا رہا ہے لیکن اس کو بہت شاندار طریقے سے نافذ کیا جائے تب بھی مسئلہ ہے یعنی قانون بھی شاندار ہونا چاہیے کسی کے پر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو اور دوسرے قوت نافذہ اس کو نافذ کرنے والی طاقت بھی پاورفل ہونا چاہیے مکمل طریقے سے پری طاقت کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے تو آس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کو قانون بہت اچھا دیا گیا تھا اس لیے کہ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بہتر قانون کس کا ہو سکتا ہے انہیں قانون شاندار دیا گیا لیکن انہوں نے اس کو نافذ کرنے میں کوتا ہی کی جس کی وجہ سے انہیں حلاق اور برباد کر دیا گیا اللہ نے ہم کو بھی بہت شاندار قانون دیا ہے اگر ہم نے اس قانون کو نافذ نہیں کیا اور لوگوں کے چہرے دیکھنے کے بعد شخصیتوں کا اعتبار کرنے کے بعد ہم ظالموں کو انہ کے رتبے عہدے کی بنیاد کے پر اللہ کے قانون سے بری کر دے ایسا نہیں ہو سکتا اور کمزوروں کے پر اس قانون کو نافذ کرے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہر کسی کے لیے قانون یقصہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ چوری کرے آپ فاطمہ مقصومیہ کی بات کرتے ہیں فاطمہ بنت محمد کی بات کر رہا ہوں اگر یہ چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاتوں گا اس لیے کہ اسلام اپنے عدل کی بنیاد کے پر پہچانا جاتا ہے شخصیتوں کی بنیاد کے پر نہیں اگر شخصیتوں کی بنیاد کے پر اسلام کے قانون کو روندہ جاتا اور اسے قربان کیا جاتا تو پھر اسلام باقی ہی نہیں بشتا ہر کوئی اپنی محبوب اور بہترین شخصیتوں کے لیے قرآن کے اسلام کے قانون کو تبدیل کر دیتا یہ چیز گبارہ نہیں ہے اسلام اپنے عدل اپنے قانون کی بنیاد کے پر پہچانا جاتا ہے یہی پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا اور قریش والے جس باملے میں بہت فکرمند تھے ان کی فکروں کو آپ نے دور کر دیا کہ آپ کو شخصیتوں کی نہیں اسلام کی فکر کرنا چاہیے شخصیتیں آج ہیں ختم ہو جائے گی اسلام قیامت تک زندہ رہے گا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے جو بطور دین اور قیامت کے دن قبول کیا جانے والا ہے اس بنیاد کے پر آدمی کو کامیابی ملے گی شخصیتوں کی بنیاد کے پر نہیں آسل اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کے فریضے کو ادا کرنے کے بارے میں انتہائی اہم حدیث بیان کی اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں آج کے ماحول بلکے قیامت تک کے ماحول کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوگی اس کی بنیادی وجہ اس کے اندر لاکر بیان کی گئی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر لاکر بیان کر دیا گیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ابو ابو الفتن میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نصر بیعت کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بہت ہی تاقید کے ساتھ اور بہت ہی اہمیت جتاتے ہوئے اس کو بیان کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرْ اَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ اِقَوَابًا مِّنْ سُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی اگر قسم کھاتا ہے تو یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے جیسا کہ ایک عام آدمی کبھی بھی قسم کھاتا ہے نبی اگر قسم کھا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ معاملہ بڑا ہی نازک ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو جو تاکی جو شدت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کو پھیلانے بھلائی کو عام کرنے کے لیے آپ نے بیان کی وہی شدت وہی تاکید آپ نے برائی سے روکنے کے بارے میں بھی کہی لَتَأْمُرُنَّ جو تاکید آپ کہہ رہے ہیں کہ برابر بڑے احتمام کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے رہو آپ برائی کو روکنے کے بارے میں بھی وہی کہہ رہے ہیں وَلَتَنْحَهُنَّ بڑی شدت اور احتمام کے ساتھ برائیوں سے روکتے رہو تو نتیجہ کیا نکلنے بالا ہے سُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ اللہ تمہارے پر ایسی سزا اور ایسا عقاب اور اپنا عطاب تمہارے پر نازل کر دے گا کہ تم دعائیں اللہ سے مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے کہ آج ہماری دعائوں کے اندر اثر کیوں نہیں رہ گیا ہے اتنی دعائیں مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے مانگی جا رہی ہے لیکن دعائوں کے اندر اثر نہیں پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم غور کریں تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے پر عمل کرنا اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا اس فریضے اور اس ذمہ داری سے مہم مول لیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے دشمنوں کو ہمارے پر مسلط کر دیا ہماری دعائوں کے اثر کو ختم کر دیا ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے حدیث سوبان جو کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان کی تھی اس کی شرع انشاءاللہ یوں ہی جاری رہے گی چونکہ موجودہ حالات بلکہ قیامت تک کے حالات سے منتبق ہے اس لئے اس حدیث کو بہترین انداز میں بہترین تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا انتہائی ضروری ہے جس کی بنیادی وجہ ہے ایمان کی کمزوری انشاءاللہ یہ سلسلہ اور اس حدیث کی شرع یوں ہی جاری رہے گی چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ ہم آئندہ اپیسوڈ میں اس حدیث کے اندر مزید باتیں جو مسلمانوں کی پستی زلت اور ظالموں کے پر مسلط کرنے کی وجوہات ہیں ان ساری چیزوں کو بیان کریں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ